دوستو آئی پیل دورتہ اس بس اب کچھ ہی وقت میں اور شروع ہونے والا ہے اور ایسے میں آئی پیل میز برخ سارے کپتان گھوست کر دی گئے ہیں کچھ ٹیموں کے نئے کپتان آئے ہیں تو کچھ ٹیموں میں وہی پرانے کپتان ہیں اس کے ذاتی لگ بک سبھی کپتانوں کے ساتھ جو وائز کپتان ہیں وہاں نئے آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں ایک ٹیم کا کپتان ٹیم کا لیڈر آن فیلڈ اور آف فیلڈ بھی ہوتا ہے اور آئی پیل ایسے میں کوئی ایک سپسن ہے نہیں آئی پیل میں پچھلے کئی سالوں سے بہت سارے کپتان بنائے گئے ہیں کچھ بہت زیادہ سکسیس فول ہیں تو کچھ بہت زیادہ فلوپ کر گئے ہیں ایک طرف جہاں روحی سرما کی کپتانی میں مومبا انڈیلز کی ٹیم نے پانچ بار ٹروفی جیتا ہے تو وہیں کچھ ایسے کپتان رہے ہیں جو لمبے سمیں تک کپتانی تو کیے ہیں لیکن ٹروفی نہیں دلا پائے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو آپ کو بتانے والے ہیں کہ کون سے آئی پیل میں اس بار سبھی دسوں ٹیموں میں کون کون رہنے والے ہیں کنفرم کپتان اور کون رہیں گے ان ٹیموں کے وائز کپتان تو ویڈیو بہت یادہ انٹریسٹنگ رہنے والا ہے اس لئے ویڈیو کو پورا انتہ تجربت دیکھیں گا اور ویڈیو پسند آتی ویڈیو کو لائک کریں سیر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مومبا انڈیلز کی ٹیم کی روحی سرما مومبا انڈیلز کی کپتان دوہزار تیرہ سے ہی ہے اور مومبا انڈیلز کی ٹیم کو پانچ بار ٹروفی دلایا ہے پچھلے سال اور اس کے پہلے سال والے میں بھی مومبا انڈیلز کی ٹیم پلی آف تک میں کالیفائن نہیں کر پائے تھے اور ایسے میں روحی سرما کی کپتانی میں اس بار مومبا انڈیلز کی ٹیم باؤنس بیک کرنا چاہیں گے اس کے ذاتی مومبا انڈیلز کی ٹیم نے سوری کماری آدھو کو وائز کپتان کے طور پر گوشت کر دیا ہے جو کیا دی روحی سرما نہیں رہیں گے تو ان کے جگہ پر کپتانی سمجھ لیں گے اس کے بعد چننی سوپر کنگز کی بات کریں تو مہیندر سنگھ دونی آئی پیل دو رہتا ہے اس میں چننی سوپر کنگز کی کپتانی کریں گے جب سے چننی سوپر کنگز کا فرینچائزی بنایا ہے یعنی سال دو رات سے تب سے مہیندر سنگھ دونی ہی کپتان ہے حالانکہ بیچ میں رویندر جڑی جا کو جیمیداری سوپا گیا تھا لیکن وہ ہنیبھا نہیں پائے تھے جس طرح سے دونی نبھاتے ہیں دونی نے چننی سوپر کنگز کو چار بر آئی پیل کا ٹروفی دلائیا ہے اور دو بر چیمپنز لیگ جیتایا ہے آخری بار چننی سوپر کنگز کی ٹیم نے سال دو رکیز میں ٹروفی جیتا تھا دونی کے کپتانی کے اندر لیکن پچھلے سال چننے کی ٹیم کچھ خاص نہیں کر پائے تھے اس کے ساتھ چننی سوپر کنگز کا وائس کپتان یا تو پھر بینش ٹاکس رہیں گے یا تو پھر ریتوراز گائک وارڈ رہیں گے چانس زیادہ ہے ریتوراز گائک وارڈ کے اس کے بعد ہم سنرائجر سیدر آباد کی بات کریں تو سنرائجر سیدر آباد کی ٹیم کو ایک نیا کپتان ملا ہے جو کی رہنے والے ہیں ساؤتھ افریقہ کے کھلاری ایڈین مارکرم ایڈین مارکرم جو سنرائجر ایشٹن کیپ کو لیڈ کیے تھے ساؤتھ افریقہ لیگ میں انہوں نے اس ٹیم کو ٹروفی بھی دلائے تھا اور پچھلے سال ان کا کافی اچھا کیمپین رہا تھا پچھلے سال کے جیسا ہی اور پچھلے سال لیکن اس سوپر جائنٹس کی ٹیم ایلیمنیٹر میں پہنچے تھے لیکن ہار گئے تھے بینگلورڈ کی ٹیم سے اس کے ذاتی اس ٹیم کے وائس کپتان تو گھوسیت نہیں کیے گئے ہیں لیکن بہت جڑا چانس ہے اس ٹیم کے وائس کپتان رہیں گے کوئنٹن ڈی کاؤک اس کے بعد ہم گویرات ٹائٹنس کی بات کریں تو گویرات ٹائٹنس نے اپنے پہلے سیزن میں آئی پیل کا ٹروفی جیتا تھا اور وہ ہاردک پانڈیا کے کپتانی میں جیتا تھا اور اس سال بھی اس ٹیم کے کمان ہاردک پانڈیا ہی سمحلنے والے ہیں پچھلے سال بولر بیٹ دونوں سے کانٹرویوشن کیا تھا چار سو ستاسی رنبنائے تھے اس کے بعد یہ آٹھ ویکٹ بھی لیے تھے اور اس ٹیم کے عدی کاریک طریقے سے وائس کپتان گھوسیت ہو چکے ہیں راست کھان اس کے بعد ہم کولکتہ نائی چڑھرز کی بات کریں تو کولکتہ نائی چڑھرز کا کپتان سریس ایر آئی پیل سے لگ بگ باہر ہو چکے ہیں اور کچھ دن پہلے ہی ہے گھوسیت کیا گیا کہ کولکتہ نائی چڑھرز کا کھلاری نیتی سرانہ اس ٹیم کے کمان سمحلنے والے ہیں سیزن میں حالانکہ اور بھی امیدوار تھے کولکتہ کی پاس لیکن کولکتہ کی ٹیم نے بھارتی آپسن کو چڑا اور نیتی سرانہ جو کی سال دو رٹھارے سے کولکتہ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں انہیں اپنا کپتان گھوسیت کر دیا اس کے ساتھ یہ آپ کو اتا دیں کہ کولکتہ نائی چڑھرز کا وائس کپتان گھوسیت نہیں کیے گئے ہیں بات کریں رویل چرنجز بینگلور کی ٹیم کی تو بینگلور کی ٹیم نے پچھلے سال فاب ڈو پلیسز کو کپتان بنایا تھا اور اس سال بھی وہی کپتانی کرنے والے ہیں فاب ڈو پلیسز کی کپتانی کے اندر بینگلور کی ٹیم پلی آف تک تو پہنچے تھے جہاں پر ان کا جو الیمنیٹر کا فورو ہے اسے توڑا تھا اور کوالیفائر ٹو میں راجستان رویلز کی ٹیم سے ہار گئے تھے اور اس بار فائنل میں پہنچ کر ٹروفی جیتنے کی کوشش کریں گے حالانکہ رویل چرنجز بینگلور کی ٹیم نے کسی بھی وائس کپتان کو گھوششت نہیں کیا گیا ہے حالانکہ گلین میکسول اس ٹیم کی کپتانی کریں گے یدی فاب ڈو پلیسز نہیں رہتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈلی کیپٹلز کی ٹیم کی تو ان کے کپتان برانے والے ہیں ڈیویڈ وارنر آپ کو ادادے کی ریس سپندھ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پچھلے سال جس کی ویعہ سے وہاں آئی پیل نہیں کھیل پائیں گے اس سیزن اس لیے ان کی ناموجودگی میں ڈلی کیپٹلز کی ٹیم نے اس ٹیم کے کپتان ہوا کرتے تھے مائنگ اگروا لیکن ان کے خراب پردرسن کے بعد انہیں ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے اور اب بھارتی ٹیم کے اوپنر کھلاڑی جو کیا بھارتی ٹیم کے طرف سے کھیل نہیں رہے ہیں انہیں کسی سیریز میں موقع نہیں مل رہا ہے سکھر دوان وہاں کپتانی کریں گے پنجاب کنگس کی ٹیم کی پنجاب کنگس کی طرف سے پچھلے سال پردرسن کے سکھر دوان نے اور چار سو ساٹھ رن بنائے تھے اور پنجاب کنگس کے وائس کپتان آدھیکار ایک طریقے سے تو گھوزیت نہیں کیے گئے ہیں لیکن لیام لیونگ شٹون وائس کپتان رہ سکتے ہیں انتویں بات کر لیتے ہیں راجستان رویلز کی ٹیم کی تو راجستان رویلز کی ٹیم پچھلے سال سنجو سیمسن کی کپتانی میں فائنل تک پہنچے تھے بہت سالوں کے بعد اور اس پار سنجو سیمسن پھر سے آئی پیل دورتائیس میں اس ٹیم کو سمان لے والے ہیں سنجو سیمسن چاہیں گے کہ سین وان دورات میں جو اس ٹیم کو ٹروفی دلائے تھے اسے پھر سے ریپیٹ کر سکیں اور دوسری بار ٹروفی جیت سکیں ویسی بھی راجستان رویلز کی ٹیم اس پر کافی مجبود دیکھ رہے ہیں اور اس ٹیم کے وائس کپتان رہیں گے جوس پٹلر دوستو یہاں تھے آئی پیل کے ٹیموں کے کپتان اور وائس کپتان جو کی آئی پیل دورتائیس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ویسے آپ کے مطابق کس ٹیم کا کپتان کسی اور کلاری کو ہونا چاہیے تھا کس ٹیم نے صحیح کپتان کا چناؤں نہیں کیا ہے ہمیں نیچے کمنٹ میں جرور بتائے گا اور آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کس ٹیم کو آئی پیل میں سپورٹ کر رہے ہیں کمنٹ جرور کیجئے گا اس کے ذاتے دوستو ہمارے ٹیلیگرام چینل کو بھی جیرور جوائن کر لیں جس کا لنک ڈسکرپسن میں ہے کیونکہ یہ آئی پیل نجدی کیا اور ڈھے سارے اپ ڈیٹس اس میں آتی رہتے ہیں جو آپ کمپنے ٹیلیگرام چینل پر بتاتے ہیں تو ملتے ہیں آئی پیل پر اپنی اگلی انٹریشنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے